بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایسی ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں چند گھنٹوں میں کہ انسان چکرا کر رہ جائے رولر کوسٹر رائیڈ ہے خبروں کی جس میں اس وقت رولر کوسٹر کے اوپر سب سے آگے چڑھے ہوئے ہیں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور ان کو اس رولر کوسٹر رائیڈ سے اتارنے کے لیے بھی لوگ تیار ہیں کافی کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے تمام ڈیولپمنٹس ہم الگ ڈیوز پر رکھنے جا رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو ہوا یہ کہ سپریم کورٹ کے چھے جج صاحبان کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی گو کہ یہ خبر ظاہر ہے کہ جج صاحبان ہیں تو وہ خود تو بتانے سے رہے مگر یہ خبر بریک ہوئی کہ جج صاحبان اس ون مین انکوائری کمیشن کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں یہ بہت بڑا دھماکہ تھا ہم نے پہلے دیکھا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے خلاف سپریم جیولیشل کانسل میں ہونے والی کارروائی کو چیلنج کر کے لے گئے تھے سپریم کورٹ میں اور پھر اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی وہاں ایک قاضی صاحب تھے یہاں چھے جج صاحبان یہ کام کرنے جا رہے تھے تو پھر یہ تمام کیس چلتا سپریم کورٹ میں جس کے بعد یہ اندازہ ہونا شروع ہوا کہ ون مین انکوائری کمیشن نہیں بچ پائے گا اور پھر وہی ہوا کہ ون مین انکوائری کمیشن جسٹس تصدق سنگ جلانی نے انکار کر دیا ان کے انکار پر ابھی آگے بات کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نامنظور کا بینر لگا دیا گیا ہے سینئر صحافی سرل علمیڈا جن کے پاس خبر ہوتی ہے اندر کے خبر ہوتی ہے ڈان لیگز بھی سرل علمیڈا نے بریک کی تھی وہ ٹویٹر پہ آ کر لکھتے ہیں فائز عیسیٰ رننگ آوٹ آف پلیسز ٹو ہائیڈ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے چھپنے کی جگہ کم پڑ رہی ہے یہ سرل علمیڈا نے لکھا ہے دیگر صحافی بھی اس معاملے پر ریاکشن دے رہے ہیں سینئر صحافی عمران ریاض خان نے کہا اب بنائیے فل کورٹ جس کا آپ کو بڑا شوق تھا یہ حکومت پر اور عدالت کی اہم ترین شخصیات پر بڑا گہرا تنز ہے عمران ریاض خان کی جانب سے ان کے دوست اور سینئر وکیل معروف وکیل معروف قانوندان میاں علی اشفاق کہتے ہیں یہی درست طریقہ ہے جسٹس تصدق جلانی صاحب نے انتہائی بہترین طریقے سے اپنا کردار واضح کیا ہے اور مزید موجودہ سپریم کورٹ کو بھی گائیڈ کیا کہ وہ اپنا کام خود کریں دوسروں پر مٹ ڈالیں آزاد عدلیہ زندہ بعد اب اس معاملے میں سینئر صحافی محمد مالک نے کیا کہا ہے بہت امپورٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں کیا ہی دن ہے اب تصدق حسین جلانی صاحب نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے ون من انکوائری کمیشن سے اور سب کچھ سپریم کورٹ کے سامنے ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں حکومت کے رییکشن کا انتظار ہے مگر ان تمام ڈیولپمنٹس کے بعد حکومتی کیمپ پر تو موت کسی خاموشی تاری ہے وہ چپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محمد مالک صاحب کہتے ہیں بریکنگ اسلامباد ہائی کورٹ سسپنڈس آئے کے کنوکشن انتوشہ خانہ کیس اور اپیل سپریم پر اید ہولیڈیز بینچ ان اسلامباد ہائی کورٹ ججیز لیٹر ایلیٹل وائل باک اور ناو اس سسپنشن کلیرلی جوڈیشیری اور اسٹابلشمنٹس آر موونگ فاسٹ ٹوورڈز سٹینڈ آف آنڈ پوسیبل کانفلکٹ یہ سوال کیا ہے محمد مالک صاحب نے کہ کیا جریشری اور اسٹابلشمنٹ اس معاملے پر ٹکراؤ کی کیفیت میں آمنے سامنے آنے والے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کی تو شاہ خانہ کیس میں سزا موت تل ہو گئی ہے ججیز کا جو خط تھا اس پر اسخد نوٹس ہو گیا ہے بہت تیزی کے ساتھ یہ تمام ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں اس معاملے پر کامران خان نے لکھا تقریباً ایک گھنٹہ لگا دو سے تین بجے کے درمیان کے وطن عزیز کی عالی عدلیہ پوری قوت سے جاگ چکی ہے سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اندرو نے سپریم کورٹ اور وکلا کی بھاری اکثریت کے پرزور اسرار پر اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے سنگین الزامات پر مبنی خط کا از خود نوٹس لینے کا اعلان کر دیا اور لارجر بینچ تشکیل دے دیا اسی دوران اسلامباد ہائی کورٹ سے خبر آئی کہ بینچ نے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں نیب کی عدالت کی سزا موت تل کر دی ہے چند ہی لمحوں میں جسٹس تصدق حسین جیلانی کا وزیرعظم شہباز شریف کے نام ماذرک نامہ سامنے آ گیا جس میں انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ ججز شکایات کمیشن کی صدارت سنبھالنے سے انکار کر دیا اس کے بعد سے بجا طور پر حکومتی ترجمانوں پر خاموشی چھائی ہوئی ہے اسی معاملے پر حسن عیوب جو بار بار لکھتے ہیں راوی چین ہی چین لکھتا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وقت بہت قریب پہنچ چکا ہے چیخوں کا وقت ہوا چاہتا ہے یہ بات انہوں نے لکھی ہے اپنی ٹوئیٹ پر کمنٹ کرتے ہوئے جس میں انہوں نے کہا تھا چھے ججز کے خط پر دھمال ڈالنے والوں کی چیخیں نکلنے کا وقت بہت قریب پہنچ چکا ہے بس تھوڑا ہی انتظار ہے بعد میں وہ لکھتے ہیں وقت بہت قریب پہنچ چکا ہے چیخوں کا وقت ہوا چاہتا ہے یہ حسن عیوب نے کہا سینئر صحافی پاکستان کے معروف صحافی حامد میڈ صاحب اس معاملے پر کہتے ہیں ریٹائرڈ چیف جسٹس تصدق حسن جلانی نے آخرکار چھے حاضر سرویس ججوں کی شکایات کے لیے انکوائری سے معذرت کر لی ہے اور سپریم کورٹ نے چھے ججوں کے خط پر از خود نوٹس لے کر بدھ کو سماعت کا فیصلہ کر لیا یہ ایک مصبت پیشرفت ہے اب اس پیشرفت میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں اور نفرت اور انتقام کا کھیل بند کر کے پاکستان کو آگے بڑھنے دیا جائے جو خط لکھا ہے جسٹس تصدق حسن جلانی نے وہ خط کیوں لکھا گیا اس بارے میں اہم ترین معلومات ہیں پہلے تو سپریم کورٹ آف فاکستان کے اہم ترین وکلہ نے ملک میں معروف قانونداروں نے خط لکھا اور کہا کہ یہ انکوائری کمیشن کسی صورت کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ معاملہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے چلنا چاہیے اور خط لکھنے والوں میں جسٹس تصدق حسن جلانی کے پہلے پانچ ناموں میں ان کا نام شامل تھا اب تصدق حسن جلانی کیا لکھتے ہیں اپنے خط میں انہوں نے شہباز شریف کے نام خط لکھ کر اسلامباد ہائی کورٹ کے ججس کے الزامات پر ایرگوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی تصدق جلانی نے لکھا کہ وزیر آزم اور کابینہ کے اعتماد کرنے کا شکریہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شہ کا بھی شکریہ چھے ججس کے سپریم جنیشل کاؤنسل کے لکھے گئے خط کے مندرجات میں نے پڑھے ججس کے خط میں ادارہ جاتی مشاورت کی استدعہ کی گئی ہے چھے ججس کا خط آرٹیکل دو سو نو کے زمرے میں نہیں آتا یاد رکھیے گا وزیر آزم اور چیف جسٹس پاکستان کے درمیان ملاقات ہوئی تھی منصور علی شاہ اور جزیلا اسلم صاحبہ چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھے تھے وزیر آزم کے ساتھ آزم نظیر تارڑ اور منصور عثمان آوان اٹرنی جنرل یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد حکومت نے تصدق حسین جلانی کی سربراہی میں کمیشن ملایا تھا ٹیو آرز حکومت نے خود ترتیب دیئے تصدق حسین جلانی کہتے ہیں کہ ٹیو آرز بھی ٹھیک ترتیب نہیں دیئے گئے اور تصدق حسین جلانی نے معذرت کر لی ہے اب اس معاملے میں ایک چیز یاد رکھیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو سپریم کورٹ رولز اور پروسیجر ایکٹ کے تحت تین رکنی کمیٹی بیٹھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ کونسا بینچ کونسا کیس سنے گا اس تین رکنی کمیٹی میں اس معاملے پر اس خود نوٹس پر بات ہوئی دو جج صاحبان نے منصور علی شاہ نے اور منیب اختر صاحب نے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ کہا اس خود نوٹس کا کیس ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے سے ذرائع کے مطابق اتفاق نہیں کرتے تھے مگر چونکہ اکثریتی رائے تھی تو اس پر یہ بینچ بن گیا اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود اس کی سربراہی کریں گے منصور علی شاہ صاحب اس میں شامل ہیں دونوں کے بارے بھی جو چھے خط لکھنے والے ججز ہیں ان کی طرف سے پہلے ہی یہ خبر آ رہی تھی کہ کہا جائے گا کہ آپ دونوں ایکزگریف سے مل چکے اس لیے آپ آپ اس بینچ میں مد بیٹھیں اس کے علاوہ ایک اور یاد رکھنے والی چیز ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے نوٹس میں یہ معاملہ ایک سال سے بوجود تھا اور گزشتہ ایک سال میں اگر انہوں نے اس معاملے پر کچھ نہیں کیا تو اب قاضی فائز عیسیٰ کیسے اس معاملے میں ایک کمیشن کی سربراہی کر سکتے ہیں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ معاملہ سنا جائے گا تو اس سلسلے میں سب سے پہلے درخواست یہ کی جائے گی کہ قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شہ اس بینچ سے الگ ہو جائیں ان پر اعتراض کر دیا جائے گا ممکن ہے کہ یہ اعتراض جو خط لکھنے والے چھے ججز ہیں وہ نہ کریں یہ اعتراض کہیں اور سے آئے لیکن خبر یہی ہے کہ اس سلسلے میں ایک اعتراض سامنے آئے گا اور اس کے بعد ان دونوں کو اس بینچ سے الگ ہونا پڑے گا کیا ہم وہ رویہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو جسٹس سردار تاریخ مسود کا ریٹائر جسٹس سردار تاریخ مسود کا تھا جس میں انہوں نے ملٹری عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے معاملے پر سربراہی کی تھی ان سے کہا گیا تھا آپ بینچ میں مد بیٹھیں اور انہوں نے کہا تھا نہیں ہوتا الگ کر لیں جو کرنا ہے کیا ہم قاضی فائز عیسیٰ کا یا منصور علی شہ صاحب کا ایسا رویہ دیکھیں گے مشکل ہے قاضی فائز عیسیٰ بھی اگر ان پر اعتراض ہو تو الگ ہو سکتے ہیں اور منصور علی شہ تو پہلے بھی اسی طرح کے معاملات میں بینچز سے الگ ہو چکے ہیں تو وہ الگ ہو سکتے ہیں دیکھئے کیا بنتا ہے لیکن اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں عمران خان کے کیس میں توشہ خانہ کیس میں سزائیں موت تل ہوئی ہیں تصدق اس انجلانی نے سربراہی سے معذرت کر لی ہے اور اب از خود نوٹس کے تحت سات رکنی بینچ سپریم کورٹ کا یہ کیس سننے جا رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی